ساری امیدیں سپریم کورٹ سے ہیں عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو بولے کہ کیا آٹھ اکتوبر کو معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے دہشت گردی کم ہو جائے گی بظاہر تو لگتا ہے حالات مزید خراب ہوں گے کیا آپ آٹھ اکتوبر سے بھی آگے نکل جائیں گے جب ایک مرتبہ آپ آئین توڑ دیتے ہیں تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں زیاہ الحق نوے دن کے لیے آیا تھا گیارہ سال مکمل کیے توہین عدالف سمیت مزید پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے عام انتخابات میں معاونت کریں صدر مملکت کا وزیر آزم کو خط کہا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تمام متعلقہ انتظامی حکام کو انسانی حقوق کی پامالی سے باز رہنے کی ہدایت کی جائے ایسے واقعات کے تدارک اور اصلاح کے لیے انہیں وزیر آزم کے نوٹس ملانے کی ضرورت تھی حکومت کی الیکشن سے فرار کی ایک اور کوشش گورنر خیبر پختون خان نے یوٹرن لے لیا انتخابات آٹھ اکتوبر کو کرانے کی تجویز چیف الیکشن کمیشر کو خط لکھ دیا خط نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر دہشتگردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں جنوبی وزیرستان میں برگیڈیر کو شہید کر دیا گیا ایسے حالات میں الیکشن کرانا ممکن نہیں امران خان کے مزید پانچ مقدمات میں حفاظتی زمانت منظور لاہور ہائی کورٹ نے ستائیس مارچ تک زمانت منظور کر لی چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ زندگی خطرے میں ہے بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں تاریخ میں ایسا رویہ سابق وزیر آزم کے ساتھ اختیار نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کل منارے پاکستان پر سیاسی طاقت دکھائے گی امران خان کہتے ہیں کہ اس سال کا یہ بڑا جلسہ کر رہا ہوں جلسے کا مقصد قوم کو تیار کرنا ہے کل بتاؤں گا کہ کیسے عدلیہ اور آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ملک جس جلدل میں ان چوروں نے فسادیا اس سے نکلنے کا پروگرام دوں گا چیئرمن پی ٹی آئی رات ساڑھے دس بجے اہم خطاب کریں گے منارے پاکستان جلسہ حکومت کے سر پر سوار فسائیت کی تمام حدیں پار ملک بھر سے پی ٹی آئی کارکنان کی پکڑ دھکڑ شروع سوشل میڈیا کے فوکل پرسن ازر مشوانی کو لاپتہ کر دیا گیا امران خان کے ساتھ تھی شاہد حسین بی اغوا لاہور ہائی کورٹ کا ازر مشوانی کو پیش کرنے کا حکم امران خان کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا ملک بھر سے ایک ہزار کے قریب کارکن گرفتار کیے جا چکے مجرموں نے رمضان کے تقدس کا بھی احترام نہیں کیا امران خانہ سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی پرسی پر جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کڑی ہو ظلم کے لیے تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے وے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکتہ کوئی چیٹ دیوں کیس ختم کر دیتے ہیں تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا شویب شیخ کی باتیں زبان زدیام شویب شیخ از رائٹ ٹوٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا کو جیمن بول کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے ظلم دو چیزوں سے مٹ سکتا ہے ایک تو عدل کی کرسی پر بیٹھے لوگ عدل کے ساتھ فیصلے کریں دوسرا قوم عدل کے ساتھ اٹھ کھڑی ہو میرے خلاف جو دھوکہ دہی کا کیس تھا تو عدلی آوالے سوال کرتے دھوکہ کس کے ساتھ ہوا ہے جب ثابت ہو گیا کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا تو کیس اسی وقت ختم ہو جاتا شارجہ میں پاک افوان پہلا ٹی ٹوئنٹی مارکہ شاداب الیون کی ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ قومی ٹیم کی جانب سے چار کھلانیوں نے ڈیبیو کیا زمان خان احسان اللہ سائم عیوب اور طیب طاہر کو موقع دیا گیا فیل وقت اتنا ہی کسی بھی خابر کلے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بولیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے صرف بولیوز نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے تو اسا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے کر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے پہ کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ہی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا اچھر ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مڈ جاتا ظلم ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے